ہلو اینڈ بیلکم ٹو دو مارین بوٹنٹی ایٹ سو کل ہم نے چپٹر نمبر تین شروع کیا تھا اور اس میں سیف ورکنگ پروسیجر کے بارے میں تھوڑا سا سٹیڈی کیا تھا اب سیف ورکنگ پروسیجر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چپٹر نمبر تین ہے تو ہم نے یہ سارے پانٹس سٹیڈی کر لیا تھے ٹھیک ہے اور موسٹ ایک لیکچر سائد اس پہ ہو چکا ہے اور آج یہ اس کا دوسرا لیکچر ہے اور ہم نے کہاں تک سٹیڈی کیا تھا دیکھ لیتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک کر چکے تھے اور ہم یہاں پہ آگے کی طرف آئیں گے تو چپٹر نمبر تین شروع کیا تھا جب آپ انجن روم میں کام کر رہے ہیں تب یہ آپ کیا سیپٹی پرکورشنز فولو کریں گے تو یہ ہیڈنگ ہے ہماری اور اس کے اندر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں انجن روم میں کام کریں گے تو کیا کرنا ہے آپ کو پوائنٹ نمبر ون دیکھتے ہیں دیر کینڈ بی ای ڈیفرین ٹیپس آف ہجارڈ ہجارڈ مطلب جو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ون کن فیس ورکنگ انجن روم دیج ہجارڈز آر مینسن بیلو یہاں پہ تو آپ کو کیا ملیں گے ہجارڈز ملیں گے ٹھیک ہے یہ جا ہجارڈز دیا ہے ہیڈنگ دوسرے دین بارہ ہائیڈعٹ کر دیتا ہوں ہجارڈز کیا کئے ہزارڈز ہو سکتے ہیں وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے ہجارڈز میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا کلر چینج کر دیتا ہے بہت انسی کی کلر ڈیوز کر رہا ہے میکینکل ہجارڈ کیا ہجارڈ ملے گا آپ کو mechanical hazards کیا ہو سکتا mechanical hazards moving objects hitting a person and causing the injury کوئی moving object ہوگا جو کسی بھی انسان کو hit کر سکتا ہے اور جس سے کیا ہو سکتا ہے injury ہو سکتی ہے تو یہ تو ہو گیا mechanical hazards اس کے بعد میں آئے گا electrical hazards electrical hazards میں کر جائیں گے بہت سارے بچے لوگ تجھے لوگوں کو ہزار کیا ہوتا ہم کو ہزار نہیں پتا سیدہ کو گوگل پر دیکھ لیتے ہیں چلیے ہزار hazards meaning hazards meaning ہندی ہندی میں سمجھا دینا آپ کو خطری ہے ٹھیک ہے clear ہو گیا ابھی آپ یہ چیز کو clear رکھئے ہزار مطلب جا ہوتا ہے خطرا تو ہزار electrical ہزار کیا ہو سکتے ہیں one can come in the contact with live electrical circuit and get electro cutted electro cutted electro cutted چھوڑی ہے اس کو shock ہو سید miss chabibi آپ electrical appliances کے ساتھ میں electrical equipment پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو hazards کیس طرح کا ہو سکتا آپ کو electric shock لگ سکتا ہے جس میں گاہوں میں آپ بولتا ہے current لگ گیا current نہیں shock بولتا اس کو shock لگ سکتا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے next thermal hazards coming in the contact with extreme hot or cold objects causing hot and cold burn okay اور ڈھنی چیز سے جو جلتے ہیں اس کو بولتے ہیں cold burn تو یہ سب چیز کس میں آتی ہیں thermal hazards میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آگے بڑھیں گے ہم آگے ہمارا chemical hazards chemical hazards دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے یہاں پہ contact with the corrosive poisoning chemical can cause the burn and allergic کسی بھی chemical کے contact میں آکے کیا ہو سکتا ہے آپ کو جلن ہو سکتی ہے allergy ہو سکتی ہے تو chemical سے بھی دور رہنا پی پیوز کرنا inhalation inhalation کیا ہوتا ہے inhalation مطلب سانس لیتے نا ہم تو سانس کے ساتھ میں جو چیز ہمارے باڈی میں اندر جاتی ہے ابھی تو ہم سانس لیتے ہیں کیا انہیل کرتے ہیں oxygen انہیل کرتے ہیں سانس لینا کرنا inhalation a psyche sting and toxic cases can lead to the sudden loss جو یہ جو تھے یہ تو ہمارے common hazards which can happen in the engine room آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا normally hazards کون سے کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ ہز ہز سے لیکے یہ ہمارے ہز 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 یہاں پہ آئیں گے اکی اپرپیٹ پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ پی پی اکی کیا ہے یہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ یہ word جو ہے وہ آپ کو بھولنا نہیں جب تک آپ کا ایکزام نہیں ہو جاتا کیا نام ہے word کا پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ جہاں جمعہ میں رکھ لیجیے بٹھا اگر آپ اپنے اچھی طرح پی پی پینا ہوا ہے تو یہ کیا کرتا ہے بیریئر کا کام کرتا ہے کس کے بیچ میں آپ کی بوڈی کے اور ہجار کے بیچ میں آپ نے اگر بولر سوٹ پی پی میں کیا آتا بولر سوٹ ہیلمٹ سیفٹی گوگل ہند گلاب سیفٹی سوز سوٹ پی ہو ہی ہی بات کو سیفٹی پی 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 for merchant safe errors may be referred یہ سب کس میں لکھا ہوتا ہے safe working code اس میں لکھا رہتا ہے آپ کو pp use کرنا ہے next اگر آگے ہم پڑھتے ہیں before any repair maintenance work is commenced care should be taken to ensure that all measures and precautions necessary for the safety of those concerns have been taken اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جب بھی آپ کسی بھی machine پہ maintenance کر رہے ہیں کسی بھی machine پہ maintenance کر رہے ہیں تو آپ کو proper safety precautions follow کرنا ہے proper safety precautions follow کرنا ہے سارے safety کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کرنا ہے جسے کہ آپ کو injury نہ ہو تو یہ points ہیں دھیان میں رکھنا آپ اس چیز کو آگے بڑھتے ہیں next one no maintenance work or repair which might affect the supply of the water to the fireman or sprinkler system should be start without the prior permission of the master and the chief engineer ابھی ہاں پہ دو point نہیں ہے دو point ان کو دھیان رکھئے fireman and sprinkler system fireman or sprinkler system یہ point کیا کہہ رہا ہے وہ دھیان سے سنو یہ point کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی repair work آپ کو start نہیں کرنا ہے جس سے کی آپ کا fireman system اور sprinkler system affected ہو okay fireman system کیا ہوتا ہے pipeline جس میں پانی فلو کرتا ہے جس سے آپ آگ بھجا سکتے ہو sprinkler system جس سے آپ آگ بھجا سکتے ہو okay in case of the fire ہو گیا on board کیا کریں گے آپ آگ کیسے بھجائیں گے آگ بھجائیں گے پانی چاہیے دیکھنے چاہیے تو پانی کہاں سے ملے گا آپ کو fireman system سے ملے گا sprinkler system سے ملے گا لیکن اگر آپ کو کوئی repair کر رہے ہو جس میں آپ کا sprinkler system بند ہو گیا fireman system بند ہو گیا اور سدلل آگ لگ گئی تو آپ control کر پائیں گے آپ کو نہیں کر پائیں گے تو یہ point وہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا repair work آپ کو نہیں کرنا ہے جس سے آپ کا fireman system اور sprinkler system affected ہو کیا کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو بتاؤ پرائر پرائر پرمیشن 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 کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے آپ کا fireman system اور sprinkler system affected ہو اگر آپ کریں گے تو میں آپ کو پتا دیا ایکسیڈن ہو سکتے ہیں پرمیشن لے کے کریں گے تب بھی تو ہو سکتے ہیں یس you are right ہو سکتے ہیں بٹ اس time پر کیا ہے کہ people who are giving you the permission they are well qualified they have made the alternative arrangement for that ان کو پتا ہے تو کوئی alternative arrangement لے ہی آپ کو permission دی رہے ہیں تو do not worry about that اگر سمجھ میں نہیں آرہ تو کمنٹ میں جا کے بتاؤ مجھے i will explain again and again okay next point ہم پڑتے ہیں no alarm system should be isolated no alarm system should be isolated without the permission of the chief engineer کسی بھی alarm system کو بند نہیں کر سکتے isolate نہیں کر سکتے جب تک آپ کو chief engineer permission نہ دے ٹھیک تو یہ points ہیں انہیں دھیان میں رکھنا پڑے گا اگر آپ دھیان میں نہیں رکھیں گے alarm system کا مطلب کوئی machine چل رہی running condition آپ نے اس کا alarm بند کر بھی permission کسی نے دیا نہیں ہے اگر machine is serviced or repaired major should be taken to prevent turning or end starting at this may occur with automatic or remote control system کسی بھی machine کو service کریں گے جب ہم before machine serviced or repaired کسی machine serviced کیا آپ نے repair کیا اس کو تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو safety precautions follow کرنا ہے سارے safety precautions follow کرنا ہے rules follow کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ repair کر رہے ہیں اور جو ہی remotely operate کر دے کئی remote location سے start ہو سکتی ہے remote location سمجھتے ہیں engine control room and bridge remote locations کرتے ہیں तो अब उसको properly isolate करो machine को repair कर रहे है जिससे कि वो कभी भी remote location से start ना हो ठीक है next पढ़ते है electrical operated machine should be isolated from the power supply अब जितनी भी charge में मसीन है most of the electrically operated होती है तो जब आप maintenance करें तो उस machine को क्या करना है आपको electrically isolate करनी है मतलब उसको पूरी तरह से power supply से cut off करना है बिजली की supply से cut off करना है नहीं तो क्या होगा आप काम कर रहे होंगे और वहां से कोई power supply on कर देगा और आप इंजिरी हो सकती आपको shock लग सकता है तो be careful about this next point पढ़ते हैं next point में जाएंगे steam operated machinery should have both steam and exhaust wall securely closed and where possible locked off जो मशीने steam से चलती है उनके जो का inlet wall होता है तो steam अदर जाती है और exhaust wall जहांसे steam बहार निकलती मशीन को operate करने के बाद तो दौने wall securely close रखिया और अगर possible तो ताला लागा जहांसे अपरेटर जो मसीन रहे होती है तो आनको क्या करना आपको exhaust wall और inlet wall जहांसे steam अंदर जाती machine उनको secure करना close करना तो जैसे मागे बढ़े जागे देखते है आप नेक्स point में in all cases warning notice will be posted at near the control giving जहां से आप control दे रहे हैं तो आपको warning notice लगाना इस working progress जिससे कि उस machine को को use ना करे को operate ना करे क्योंकि आप उस machine पर काम कर रहे हैं और काही जो में switch board जहां पर warning notice नहीं लगा तो उस ने किसी ने on कर दिया तो आपको injury हो सकती है next point warning that machine concern concern is not to be used जो अभी बदाया आपको next आगे पड़ते है when यह जो पॉइंट है फड़ा बड़ा पॉइंट है इसको simple language समझा देता हम आपको यहां पर बता रहा है इसमे कि जो pressurized system होते इसमे pressure होता है filter में pressure प्रेसर 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 होता नेक्स पॉइंट है आपका जोइंट जोइंट पाइप फिटिंग एट सेक्रा आर बिंग ब्रोकन दा फास्टिंग नोट बी प्रेसर रिमूब अंटिल जोइंट है ब्रोकन एंड इस स्टेबलाईज जोइंट बिदिन यह क्या बोला है कि जब दो पाइप को आप जोइंट करते हो या उनको रिमूब कर रहे हो तो सारे के सारे नट बूल्ट को एक साथ नहीं निकाल देना है एक साथ निकाल देना है तो क्या हो सड़ली अगर उसमें प्रेसर हुआ तो आपको झोट लग सकती है का करेंगे एक-एक करके निकालेंगे धीमे-धीमे लूज करेंगे तो प्रेसर रिलीज हो जाएगा उसके बाद में आप अब अलग कर सकते हैं ठीक है नेक्स पिंट दिखते हैं इस tapping system is open جو پوائنٹ ہے اس کے لئے کیا ہے کہ دیسے مان لیجئے یہاں پہ میں ایک خالی پیج دیکھتا ہوں جہاں پہ آپ کو سمجھا سکوں کونسا پوائنٹ پوٹ رہے تھے یہ والا پوائنٹ پوٹ رہے تھے نام ٹھیک ہے اس پوائنٹ کے لئے میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ دیکھیں اسے پوائنٹ پوٹ رہے ہیں اور یہ پاپ کیا پر ہے تو اس سے پہلے آپ اسٹیم سپلائی دینے سے پہلے مطلب اس پائپ لین میں اسٹیم بھیجنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ڈرین والو اپن کر دینے ہے ڈرین والو کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ کہیں پہ ایک وال لگا ہوگا یہاں پہ ایک نیچے کی طرف یہاں پہ وال لگا ہوگا اسے اپن کر دینا ہے جس سے کہ اس میں جو اکوملیٹیڈ وارٹر ہے اس میں جو پانی جمع ہویا ہے وہ باہر نکل جائے اب آپ سوچو کہ اس میں پانی کہاں سے آگیا تو اس میں پانی کہاں سے کیونکہ آپ اس میں کیا یوز کریں اسٹیم کی پائپ لین ہے نا یہ تو اسٹیم جب تک ہیٹیڈ ہے اب تک تو وہ اسٹیم ہے لیکن کنڈینس ہونے کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد میں کیا بن جائے گا پانی بن جائے گا پانی کہاں جائے گا پائپ لین کے اندر ہی رہے گا نا تو وہ جو پانی جمع ہو گیا ہے جو اکوملیٹیڈ وارٹر ہو گیا ہے اس کو ڈرین والو اپن کر کے نکال دیجئے اب یہ کمپلسری کیوں 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 ایمپورٹینٹ ہے یہ پانی جو یما ہوا کیوں نکال رہے ہیں وہ اسٹیم پریسر سے باہر بھی تو نکل جائے گا نائیں کیا ہوگا جب آپ یہاں سے اسٹیم سپلائی دیں گے اور جو بھی پانی یہاں پہ سر فیس پہ ہوگا یہاں پہ یہ یہ پانی سارا سارا اسٹیم پریسر سے کہاں پہ آکے ٹکرائے گا یہ سیدھا سیدھا آئے گا اور یہاں ٹکرائے گا جہاں پہ یہ پائپ لین ترنگ ہو رہی ہے اس جگہ پہ فوس مارے گا میں کلر چنج کر لیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ پانی کہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا جہاں دہا لائٹ کلر ہو گئے تو کلر دوسرا جو آئی دارک میں آ جاتے ہیں پانی کہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا سیدھا یہاں پہ سٹرائک کرے گا آپ کا پانی کیوں 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 اس میں اسٹیم کا پریسر آ رہا ہے یہاں سے اسٹیم آ رہی ہے نا اندر تو جو پانی سپیڈ سے آئے گا پریسر سے آئے گا اور یہاں ٹکر آئے گا تو کیا پائپلان یہ رپچر ہو جائے گی آپ کی پائپلان پھٹ جائے گی ڈیمیج ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں water hammering مطلب یہ پانی کی ہیمر کی طرح سے لگ رہا ہے کیوں کی اسٹیم پریسر سے اسی لئے کیا کمپل سری ہے کہ آپ کبھی بھی اسٹیم سپلائی دینے سے پہلے اس پائپلان کو ڈرین کریں اس میں جتنا بھی اکمولیٹیڈ گوٹر ہے اس کو بہار نکال دیں ٹھیک ہے چلی یہ تو سمجھ میں آگا ہوگا آپ کو erase کر دیتے ہیں پورا آگے بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جو بھی officer in charge ہوگا وہ کیا کرے گا اس کو بھی دھان میں رکھنا چاہیے کہ جو second person ہے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ پھوٹی طرح سے سیفٹی فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے okay next means the access of the firefighting equipment emergency escape routes and water tight doors should never be obstructed important point ہے یہ اس کو highlight کر لیتے ہیں جتنے بھی escape route ہوتے ہیں emergency exit route ہوتے ہیں اور جتنے بھی water tight doors ہیں دروازے ہیں firefighting equipment emergency equipment جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے easily accessible ہونا چاہیے مطلب وہاں پہ آپ آرام سے پہنچ سکیں okay جہاں پہ آرام سے پہنچ سکیں آپ کوئی بھی بیچ میں obstruction نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے ایک چیز دھان میں رکھنی ہے next point ہے ہمارا when guards اور other safety device have been removed for the machinery for facility to overhaul this will be replaced immediately the work is completed and before the machinery or equipment is tested okay یہ point کہتا ہے کہ جب آپ کسی machine پہ maintenance کر رہے ہیں تو اس کے safety device جو بھی آپ نے remove کیے ہیں okay ان کو آپ باپس سے لگا دیجئے immediately کام ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے نہیں تو کیا ہوگا machine خراب ہو سکتی ہے اور کسی کو injury ہونے کی chances بڑھ جاتے ہیں and approved safety lamps should always be used for illuminate space where oil or oil vapor is present یہ point کیا کہتا ہے آپ کا یہاں سے ایک اور یہاں تک کا یہ point کہتا ہے کہ approved safety lamp ایک جو جب بھی بھی آپ کو ایسے compartment میں کام کر رہے ہیں جس میں oil ہے یا oil vapors ہیں ٹھیک ہے تو اس compartment میں ایک جو آپ کو اگر light کی ضرورت بڑھ رہی ہے تو وہ light کیسی ہونے چاہیے approved ہونے چاہیے vapors should be disparate by ventilation before any work is commenced کیا کرنا ہے آپ کو اس سے پہلے light on کرنے سے پہلے ventilation کر دینا جس سے جو بھی all vapors ہوں گے وہ بہار چلے جائیں اور آپ easily اس میں کام کر پا ہو کیونکہ اگر یہ light آپ کی approved نہیں ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے oil کی وجہ سے آگ لگنے کے chances ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے next point ہمارا marine spikes steel rod اور other suitable devices should be used to align holes in the machinery being reassembled اور mounted fingers should never be used most important fingers should never be used کیا ہوتا ہے جب ہم تو pipelines کو connect کرتے ہیں یا machine میں کوئی netboot لگاتے ہیں تو جو اس کا netboot کا جو hole ہوتا ہے وہ میچنگ نہیں کرتا آپ bolt لگا رہے ہو لیکن hole اوپر نہیں چاہے تو ہم کیا انگلی ڈار کو اس کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے اگر اپنے انگلی کا یوچ کیا finger کا یوچ کیا you will break your finger definitely آپ کو injury ہو جائے گی آپ کی انگلی میں چھوٹ لگ جائے گی تو do not use your finger while align the machines or to putting the nut and bolt okay انگلی کا یوچ نہیں کرنا ہے finger کا یوچ نہیں کرنا ہے nut bolt کو align کرنے کے لیے کسی بھی machine کو align کرنے کے لیے سمجھے تو یہ safety precautions ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ safety precautions ہم نے discuss کر لیا ہے تھوڑا سا بڑا lecture ہوا ہے but definitely آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا safety precautions کیا follow کرنے ہیں جب آپ انگل روم میں کام کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ اگر کسی کو doubt ہے regarding this topic تو please comment section میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا comments ضرور دیں مجھے اور مجھے بتائیں کہ کیا improvement کرنا ہے کیونکہ آپ بتائیں گے تب ہی میں improvement کر پاؤں گا comment ضرور کریں comment سے مجھے پتہ لگے گا کہ آپ کو lectures اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تب تک کے لیے چلتے ہیں next lecture تھوڑی بھی اور بعد آ جائے گا i will try to make to put video early and early jaldi jaldi کوشش کروں گا but ہو جاتا ہے نہیں ہو پاتا کبھی کبھی تو do not worry i will try my best thank you so much for guys please do not forget to like subscribe and share this channel okay thank you so much